دیرہ اسماعیل خان میں تھانا داربن پر دہشت گردوں کا حملہ تھانے کے مین گیٹ پر بارود سے بھری گاری ٹکرا دی فائرنگ اور دماغے سے تین جوان چہید سولہ زخمی شہدہ میں حوالہ ریاست اور زپاہی زلطقار شامل دہشت گردوں اور فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ڈی آئی خان کے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ عام انتقابات کے لئے ریٹرننگ افسران کی تائناتی الیکشن کمیشنر نے قومیو سبائی ساملیوں کے آروز تی آروز مقرر کر دی ہے ریٹرننگ افسران ویوروکریسی اور انتظامیہ سے لیے گئے آروز تی آروز کی تقررہی کا نوٹفکیشن چاری سندھ و بلدستان کے الیکشن کمیشنرز کا تبادلہ اجاز انور بلدستان volley سبائی الیکشن کمیشنر تائنات ملسوسان کے الیکشن کمیشنر شریف اللہ کو سندھ میں صوبائی الیکشن کمیشنر تینات کر دیا الیکشن آٹھ دس دن آگے ہو جانے سے فرق نہیں پڑتا آج ہو یا کل مگر الیکشن ہونا ہے سابق صدر آسف زرداری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی تیس سالہ سے لارٹلا ہے اس نے خیبر پختونخہ میں جاری لسٹیں بنا کر افغانوں کو شناختی کارٹ دلوائے الیکشن کمیشن معاملے کو دیکھ رہا ہے باہر بیٹھے بی لاؤگرز کو جمائمہ پیسے دے رہے ہیں سابق وزیراعظم ظلفقہر علی بھٹو کی عدالت کی قتل سے متعلق صدار کی ریفرنس پر سماعت آج ہوگی سیٹ جسٹس کی سربراہی میں نوٹ اپنی لارڈر بینچ سماعت کرے گا بلاول بھٹو نے ریفرنس کی سماعت کی برائے راست مشروعات کے لیے درخواست آئے سیفر کیس کی سماعت آج رڈیالہ جیل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی شاہر شاہ محمد قریشی پر فردی شرم آید کے جانے کا امکان جوجہ بول اسناس القرن سماعت کریں گے بانی پی ٹی آئی نے ٹرائل رکھوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ٹرائل کورٹ کا چار دسمبر کا فیصلہ کا عدم قرار دینے جیسے دا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے